اس خجبے کا سب سے پہلا مقاتب میں خود ہوں اس کے بعد مہم اور آپ سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں میرے ایک لفظ پہ آپ غور کریں اور اپنے اندر اس بات کا احساس پیدا کریں کہ جو باتیں قرآن سنت کی روشنی میں بتائی جا رہی ہیں اپنے آپ کا جائزہ اس پر لے لیں غفلت آج ہمارے دل احساس بندگی سے غافل ہیں ہماری زبانیں ذکر الہی سے غافل ہیں ہماری نمازیں خوش و خضو سے غافل ہیں ہمارے روزیں تقوی سے غافل ہیں ہماری روزی حلال سے غافل ہیں ہمارے گناہ توبہ استغفار سے غافل ہیں ہماری مسیبتیں سبر سے غافل ہیں ہماری تجارتیں امانت سے غافل ہیں ہماری دوستی صداقت سے غافل ہیں ہماری زندگی عبادت سے غافل ہیں ہماری دنیا دین سے غافل ہیں اور ہماری زندگی آخرت سے غافل ہیں غفلت کہاں کہاں نہیں ہے ہماری تعلیم تربیت سے غافل ہیں ہماری زندگیوں میں جس چیز نے آج سب سے بڑا اثر کیا ہے وہ ہے غفلت کا ہماری زندگیوں میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں بتایا ہے آج ہماری زندگی اس آیت کی مکمل ترجمانی ہے اقترب لنناس حسابهم وہم فی غفلت معردون کہ لوگوں کے لئے قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے وہم فی غفلت معردون ہمارے نام عمال حساب سے غافل ہیں ہمارے عمال اخلاص واللہیت سے غافل ہیں ہمارے دعائیں اللہ کی تذرع سے غافل ہیں ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے ہمارے لیل و نہار کہا جا رہے ہیں ہمارے شب و روز کا آخر مقصد کیا ہے یہ زندگی ہم جو جیے جا رہے ہیں یہ غفلت کا شکار ہے اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی کو غفلت سے نکالیں اور اس اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف لے جائیں تو آپ کو اس غفلت سے نکلنا ہوگا اس غفلت کا احساس کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کے ہر گوشے میں اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ کہاں میں غافل ہوں کون سے ایسی باتیں ہیں جو مجھے غفلت کا شکار کر رہی ہیں کون سے ایسے عمال ہیں جو مجھے غفلت کی طرف لے جا رہے ہیں میرے زندگی کا ہر لمحہ میرے زندگی کا ہر معاملہ غفلت کا شکار ہے کیوں اس لئے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے ہمارے بارے میں کیا فرمایا وَلَا تَكُمْ مِنِ الْغَافِلِينَ کہ تم غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ کہیں ہماری زندگی میں غفلت تو نہیں ہے کہیں ہماری زندگی غفلت کا شکار تو نہیں ہے غفلت اللہ تعالی کا ایک عذاب ہے غفلت اہلِ نار کی ایک صفت ہے اور اللہ تعالی نے غفلت والوں کے تعلق سے بڑی وعیدے بتائی ہیں کہ جس انسان کو آخرت میں عذاب ملے گا جو انسان آخرت میں اپنے آپ کو پریشان پائے گا اس کا بنیادی سبب غفلت ہوگی اگر ہم آج غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے کچھ ازباب ہیں جس ازباب کے سبب آج ہم غفلت کی زندگی کا شکار ہیں وہ کیا ازباب ہیں سب سے پہلا سبب اللہ تعالی سے غافل ہیں ہم ہم اللہ تعالی سے غافل ہیں اللہ کی اسمہ حسنہ سے غافل ہیں اللہ کی عبادت سے ہم غافل ہیں اللہ تعالی کے ناموں سے ہم غافل ہیں اللہ تعالی کی معارفت سے ہم غافل ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالی علیم بزادی صدور ہے آپ کے دلوں میں پنپنے والے خیالات کو بھی اللہ جانتا ہے ہم غافل ہیں کہ اللہ ہمیں پکڑ نہیں سکتا ہم غافل ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے ہم غافل ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا حساب و کتاب نہیں لے گا ہم غافل ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے روبرو کھڑے ہونا ہے ہم غافل ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے ہم غافل ہیں اس بات کے لیے کہ ہم یہ دنیا کی زندگی سے جب چلے جائیں گے جب آخرت کا سفر ہوگا تو وہ ہم کو معلوم ہوگا کہ ہم اللہ سے کتنے غافل تھے کیونکہ وہاں ہمیں اللہ کے سامنے جواب دا ہونا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے سارے عامال کا حساب دینا ہے مَا غَرَّقَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اللہ تعالیٰ سے آپ کو کچھ چیز نے غفلت میں ڈال دیا ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ دنیا میں رہنے والے فرعان جو اپنے آپ کو عنا ربکم العالیٰ کہتا تھا اس کا انجام کیا ہوا کہ آپ نے نہیں دیکھا اس ابو جہل کا انجام جو اپنے آپ کو مکہ کی گلیوں میں دندناتا ہوا پھرتا تھا لیکن کیا اس کا انجام ہوا کہ آپ نہیں دیکھا اس کا انجام جو ابو لعب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہ ترہ کی تکلیفیں دیتا تھا کیا اس کا انجام ہوا کہ ہم اللہ سے غافل ہیں ہم قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کی آیتیں ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر رہی ہیں ہم تلاوت تو کر رہے ہیں لیکن ہماری تلاوت تدبر سے غافل ہیں اللہ تعالی کی آیتیں جبی بھی پڑھی جا رہی ہیں ہم اعراض کر رہے ہیں کہ آپ نے یا ایوہ الذین آمنوا تقل اللہ وقولو قولا صدیرہ پر عمل کیا کہ آپ نے کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کہ آپ نے اس پہ عمل کیا قرآن کی بے شمار آیتیں ہم سنتے رہتے ہیں لیکن ہم ہیں کہ غفلت کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ سے غافل اگر انسان ہو جائے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھول جائے گا آج اگر اچھ مزلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں فردن فردن ہم سب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر فرد ہوگا اور اس وقت پہ اللہ آپ کو بھول جائے اور اللہ آپ کو بھول جائے آپ کو یاد نہ رکھے جس طرح سے آپ نے دنیا میں اللہ کو بھولا دیا قیامت میں اللہ آپ کو ہی بھولا دے تو ہم کیا کریں گے تو سب سے پہلا سبب اللہ سے ہم غافل ہیں اللہ کے اسم و صفات سے ہم غافل ہیں آپ ایک ایک اسم و صفات پر غور کریں اللہ تعالیٰ کیا ہے غافر الدم بقابل تغوی شدید لقاب کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ شدید عذاب بھی دینے والا ہے لیکن ہمارے دل غافل ہیں اللہ کے عذاب سے غافل ہیں آج قرآن کی آیتوں میں جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا شوق ہمارے دل میں نہیں ہے آج جہنم کی آیتیں آتی ہیں تو ہمیں جہنم سے قوف پیدا نہیں ہوتا مومن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ہمیں شوق نہیں ہوتا کہ مومن جیسی زندگی ہم گزاریں منافق اور کفار کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو میں یہ اس بات کا خوف لائق نہیں ہوتا کہ ان کی صفات کہیں میرے اندر نہ آ جائیں کیونکہ ہم غافل ہیں دوسرا بڑا سبب غفلت کا وہ ہے انسان کا دنیا سے من لگا لینا دنیا کی زندگی میں اتنے غافل ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ترجمانی کرتے ہو فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں دنیا کی لالچ میں دنیا کی مطاہ میں آپ اتنے آگے نکل گئے آپ کو احساس تک نہ ہوا یہ دنیا کس چیز کے لئے بنائی گئی تھی اور قبر کے دہانے پہ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کو پتا چلا اور اللہ نے کہا وہ دنیا کی بہت بارکیوں کو جانتے ہیں وہ دنیا کی ہر بات کو معلوم رکھتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس بات کی ان کو خبر ہے لیکن خبر نہیں ہے تو کس بات کی اپنی آخرت کی خبر نہیں ہے خبر نہیں تو اس بات کی کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا خبر نہیں تو اس بات کی کہ میں جنتی شمار کیا جاؤں گا جہنم میں میرا حساب ہوگا خبر نہیں تو اس بات کی کہ جب اللہ کے نزدیک مجھے ہر اپنے نام عمال کا حساب دینا ہوگا میری ساری باتوں کا حساب دینا ہوگا تو میں غفلت اس بات کر رہا ہوں گناہ انسان جب دنیا کی محبت میں اتنا مگن ہو جاتا ہے دنیا سے اتنی محبت وہ کرنے لگتا ہے کہ اسے مرنے سے بھی ڈر لگتا ہے دنیا کو چھوڑ جانے سے ڈر لگتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی یہی پہ گزار دے جو کچھ بھی موقع ملے اس دنیا کو بہترین سے بہترین زندگی وہ گزارے دنیا کی زندگی میں عیش پرستی وہ کرتا رہے لیکن اسے غفلت کا شکار ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد میرے سارے نام عمال میرے سامنے آ جائیں اور میں اس بات کا احساس تک نہ کر سکھو کہ میں نے آخرت کے لئے تیاری نہیں کی تو انسان دنیا کی محبت اور دنیا کی لالچ اور دنیا کی زندگی میں اپنے آپ میں اتنا لگ جاتا ہے کہ وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے وہ دین سے غافل ہو جاتا ہے اور تیسرا بڑا سبب گناہوں کی کسرت گناہوں کی کسرت میرے بھائیوں آج کوئی ایسا گناہ نہ ہو جو ہمارے فہرست میں نہ ہوں آج کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کے لئے ہم تڑپتے نہیں ہیں زبانِ قال سے نہیں لیکن زبانِ حال سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ گناہ کریں حد تو یہ ہوتی ہے کہ کبھی کسی سے کوئی گناہ چھوٹ جائے تو افسوس کرنے لگ جائے اگر ہماری زندگی ایسی ہے کہ آج ہمارے پاس گناہ کا مقام باقی نہ رہا آج ہمیں گناہ گناہ نہیں لگتے جبکہ مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ مومن گناہوں کو اپنے پاس ایک پہاڑ کے معنی سمجھتا ہے کہ وہ پہاڑ کبھی بھی گر جائے گا اور مومن ریزہ ریزہ ہو جائے گا وہی منافق اپنے آپ میں گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے اتنا حقیر محسوس کرتا ہے کہ اگر وہ مقی کے معنی دے اگر اپنے جانے سے مقی کو ہٹا دے تو گناہ چلے جائیں گے تو گناہوں کی کسرت آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی زندگی آپ نے گزاری اگر زندگی کے ایک دن کا ایک گناہ بھی آپ شمار کر لیں تو کتنے گناہ ہماری فہرست میں ہیں لیکن ہرگز ایسا نہیں کہ ہمارے دن میں ہم نے ایک گناہ کی ہوں گے ہماری راتیں گناہوں میں ملوث ہیں ہمارے دن گناہوں میں ملوث ہیں ہمارے موبائل گناہوں کا آج ادہ بن چکے ہیں گناہ آج ہمارے پاس گناہ نہیں ہے اللہ کی نبی سوسم نے گناہ کی تعریف کرتے فرمایا الاسم محاک فی صدرک گناہ وہ ہے جس کا خیال آپ کے دل میں آئے تو دل آپ کا برا جانے آپ کا دل آپ کو ملامت کرے آپ کا دل آپ کو روکے آپ کا دل آپ کو ٹوکے لیکن آج ہمارا دل ویسا نہیں ہے آج گناہ کرتے بھی تو ہمارے دل میں احساس ندامت پیدا نہیں ہوتی آج ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو ہمارا دل ہمیں روکتا نہیں اس لئے کہ ہمارا دل پورا سیاہ ہو چکا ہے گناہوں نے اتنا قبضہ کر چکا ہے کہ اب دل میں یہ احساس باقی رہ رہا کہ گناہ کو گناہ سمجھے نیکی کو نیکی سمجھے کسرتِ ضنوب نے ہمیں اتنا آگھیرہ کہ کوئی ایسا گناہ نہ ہو آپ ستر کبائر کو نکال کر دیکھ لیں یہ جتنے بھی گناہوں کو لاکر دیکھ لیں ایک ایک گناہ کو اپنی زندگی میں جان چاہیے گناہ کیا ہے نہیں کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے گناہ ہماری فہرست میں شامل ہوں گے اور چہتہ سبب ہماری مجلسیں ہماری صحبتیں یہ بری صحبتیں اسی لئے قیامت کے دن جو آدمی بری صحبت کا شکار ہوگا اور اس میں بری صحبت کے خاطر اپنی دینداری کو چھوڑ دیا ہوگا وہ اپنا حال اس طرح سے بیان کرے گا اپنے ناقلوں کو قدرے گا اور کہے گا کہ کاش میں اللہ کے رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا ہائے افسوس ندامت ہے مجھ پر کہ میں نے فلا آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا میرے بھائیوں بری صحبت آپ کو اللہ سے دور لے جائے گی جنت سے دور لے جائے گی اور آپ کو جہنم کا دلدادہ بنا دے گی اور آپ کو گناہوں کا دلدادہ بنا دے گی اور آپ کو آخرت کی فکر سے غافل کر دے گی اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ بری صحبت نے کب آپ کو غفلت کا شکار کر دیا اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا میرے بھائیوں ایک زمانے میں بری صحبت صرف انسانوں سے ہوتی تھی ایک زمانے میں بری صحبت انسانوں سے ہوتی تھی لیکن آج وہ صحبت کے نئے طریقے آپ کے پاس آ چکے ہیں یہ جتنے سوشل میڈیا ہیں یہ ساری ایک صحبت ہے چاہے اس کو آپ بری صحبت کے طور پر شمار کریں یہ اچھی صحبت کے دور پر کریں لیکن صدف سوز کہ آج ہم نے اس کو بری صحبت کا ذریعہ بنا لیا چاہے وہ انسٹاگرام کے ریل ہو یا ٹک ٹاک یا میزک جیسی کوئی ویڈیوز ہوں یا یوٹیوب سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلات فارمز ہو وہ آج ہمارے لئے بری صحبت کا کردار ادا کر رہے ہیں کیسی صحبت ان کی مجلسوں سے چھوڑ کر جانا ہمیں اچھا نہیں لگتا قرآن ادا کی حوالے آ رہی ہے لیکن ہمارا دل ہے کہ ریلز میں اٹکا ہوا ہے فجر کی ادا ہو رہی ہے ایک ایسا قیمتی وقت جس میں رب آپ کو پناہ رہا ہے ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کو ماف کروں ہے کوئی معافی مانگنے والا اس کو میں ماف کروں لیکن ہم ہیں کہ ایک ریل سے دوسری ریل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں ایک ویڈیو سے دوسری ویڈیو کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں ایک سیریز ختم کر دی تو دوسری سیریز کی طرف ایک سیریز ختم ہو گئی تو دوسری سیریز کی طرف ہم جا رہے ہیں کیوں یہ بری صحبت کے سبب آج صحبتوں کے لئے انسان کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ موبائل جو آپ کے ساتھ ہے یہی سب سے بڑی صحبت آپ کی ہے جو آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی بری صحبت بن چکی ہے میرے بھائیو یاد رکھیں جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہوں گے آپ کے ہر ایک کا آپ کو حساب دینا ہوگا جتنا وقت آپ نے اس پہ گزارا ہوگا اس کا حساب دینا ہوگا جتنے میسیجز آپ نے پڑے ہوں گے اس کا حساب دینا ہوگا جتنے پکچرز آپ نے دیکھے ہوں گے اس کا حساب دینا ہوگا جتنے ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے اس کا حساب دینا ہوگا آپ غفلت کے شکار ہیں ہم غفلت کے شکار ہیں اس کے ساتھ اور ایک وجہ جو غفلت کی وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو عظمت نہیں سمجھتا اور وہ اپنی زندگی میں اتنا مگن ہو جاتا ہے حسد کرنے کے معاملے میں کبر و غرور کے معاملے میں یہ دنیا کی جو بھی چیزیں جو اس کے دل میں پنپ رہی ہیں اس کو برا محسوس نہیں کرتا اور وہ اپنی زندگی کو اسی طرز پر گزارنا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کسی بھی غفلت کا شکار ہو جائے اس کو احساس تک نہیں ہوتا لیکن اگر آپ علاج کی طرف دیکھیں وہ کون سا ایسا علاج ہے جس کے کرنے سے ہم غفلت کے شکار نہ ہوں تو سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ آپ معرفتِ الٰہی کو اپنے دل میں جگہ دیں آپ جانیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام کیا کیا جس نے اللہ تعالیٰ کو کے سامنے غرور و تکبر سے دیکھا جس نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو رب کہا جس نے اللہ کو اپنی زندگی میں کبھی نہ محبت کی نہ کبھی عبادت کی نہ کبھی اللہ کا احترام کیا نہ تعظیم کی نہ اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص پیدا کیا نہ اللہ تعالیٰ کے شرک سے بچا تو سب سے پہلی یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کا تعرف آپ جانیں جتنا اللہ تعالیٰ کا علم آپ کو ہوگا اتنے ہی آپ اللہ سے ڈریں گے اور اتنے ہی غفلت سے آپ بچیں گے اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ علماء ہوتے ہیں جو اللہ کو جس قدر جانے گا اللہ سے ات قدر ڈرے گا کہ آپ نہیں جانتے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خائف کتنے خائف تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جمعین اپنے بارے میں کتنا ڈبا کرتے تھے حالانکہ ان کو یہ جنت کی بشارتیں سنا دی گئی تھی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ تلہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعید فی الجنہ سعید فی الجنہ عبد الرحمن بن روح فی الجنہ ابو عبیدہ بن جرہ جرہ فی الجنہ لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈرتے تھے حضرت عمر اپنی موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میری نیکیاں اور میرے گناہ برابر ہو جائیں اور اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جاؤں یہی میرے لئے سب سے بڑی چیز ہیں لیکن آج ہم کچھ عبادتیں ہم کر لیں تو دین کا غرہ ہمارے اندر اتنا آ جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جنتی شمار کرتے ہیں یقیناً توحید ہمارے لئے جنت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے لیکن صرف توحید ہی کا ذریعہ نہیں ہمارے لئے آپ کے عامال کو آپ دیکھ لیں آپ کے معاملات کو آپ دیکھ لیں آپ کی زندگیوں کو ٹٹول لیں ایک کلمہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو تو جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے ہماری زبانوں سے کیسے ایسے الفاظ ہم نے ادا کر دیوں گے ہمیں احساس تک نہیں ہوگا کہ ہم جہنم کے حقدار بن چکے ہیں اللہ ہمیں اس سے بچائے دوسرا بڑا سبب دوسرا بڑا علاج جو ہم کو کرنا ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت آپ کریں قرآن کی تلاوت کو آپ سنیں قرآن کو غور و فکر سے پڑھیں قرآن پر تدبر کریں اور کوشش کریں قرآن کی آئینے میں اپنی زندگی کو آپ تلاش کریں جہاں مومن کی آیتیں بتائی جا رہی ہیں تمنا کریں کہ وہ آیتیں آپ کے دل میں اتر جائیں جہاں جنت کی آیتیں بیان کی جا رہی ہیں آپ کے دل میں جنت کا شوق بیدا ہو جہاں پہ جہنم کی آیتیں بتائی جا رہی ہو آپ کا دل کھاپ نے لگے آپ کے دل سے آسو نکل جائیں آپ ترپ جائیں یہ سوچ کر کہ اگر یہ جہنم کی آیتیں میرے بارے میں نازل ہو جائے تو میرا کیا ہوگا ہمارے سامنے قرآن کی آیتیں آتی ہیں لیکن ہم قرآن کی آیتوں پر عمل کرنا تو در کنار اس آیتوں کو ہم اعراض کرنے لگتے ہیں ہم سننا پسند نہیں کرتے ہم قرآن کی تلاوت کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں کون سا آخری لمحہ تھا جب آپ نے تہدل کے ساتھ تدبر تفکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی تھی صرف رمضان ہی ہمارے قرآن کے لئے ہیں صرف رمضان میں ہی ہمارے قرآن کے تعلق سے ایمان جاتا ہے ہم قرآن کی تلاوت کرنا جانتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں قرآن کی محبت کو دیکھیں تو شعب حفظ کا دورہ کریں جہاں پہ حفظ کے مداری سے وہاں جائیں اور دیکھیں معصوم بچے کس طرح سے قرآن کو اپنے دل سے لگائے ہوئے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کو یاد کر رہے ہیں اور اپنا شمار اللہ تعالیٰ کے پاس نیک لوگوں میں کر رہے ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری باتیں تو ہم کو معلوم ہیں دنیا کی ساری چیزیں تو پڑھنے آتا ہے ہم کو لیکن جب قرآن پڑھنے کی باری آتی ہے تم بڑے اچھے انداز میں کہہ دیتے ہیں کہ مجھے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا میں سننے پر اکتفا کر لیتا ہوں میرے بھائیوں سننہ بھی عبادت ہے لیکن آپ نے قرآن کی تلاوت کی ایسا نہیں کہ ہر صحابی پیدائشی صحابی تھے نہیں کئی ایسے صحابہ تھے جنہوں نے قرآن کی تلاوت سیکھی قرآن پڑھا آپ نے اسی لئے اللہ کے نبی صحابی نے ان چار صحابہ کے بارے میں کہا کہ ان سے قرآن سیکھو اور یہ حدیث بھی پیتائی گئی کہ جو قرآن پڑھنے میں اس کو دشواری ہوتی ہے اس کو دوہرہ عجر ملے گا کیوں کیونکہ وہاں پہ مشکلات ہوتی تھی آج ہم بھی قرآن کو پڑھیں قرآن کو سمجھیں قرآن کی زندگی میں پڑھیں آپ جب قرآن کی تفاصیر کو سنیں گے قرآن کو پڑھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا اور قرآن کے پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے آپ کوشش کریں کہ قرآن کی ایک ایک آیت کو لے کر سمجھیں ایک ایک آیت کا معنی مفہوم سمجھیں اور اس آیت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں اور جب تک کیوں کہا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جمعین کو سور بقرہ پڑھنے کے لئے کئی سال لگ گئے وہ اہل عرب تھے قرآن کے سینوں میں رچا بسا ہوا تھا لیکن کیا وجہ تھی کہ اتنی تاخیر ہوئی تاخیر اس وجہ سے نہیں کہ قرآن کے لئے غافل تھے وہ قرآن کے لئے وہ بقیل تھے بلکہ معاملہ یہ تھا کہ جب تک اسی آیت پر عمل نہ کرتے دوسری آیت کی طرف وہ نہیں جاتے تو مطلب یہ ہوا کہ جب وہی قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے آئیں اگر اس آیت پر آپ کا عمل نہ ہو تو کس بات پر ہم نے عمل کیا میرے بھائیوں منافق کیا چاہتے تھے بتا ہے آپ کو منافق چاہتے تھے کہ ہم قرآن کی آیتیں نہ سنیں تاکہ ہم عمل کرنے کے لئے ذمہ دار نہ ہو کیا ہم منافق ہیں نعوذ باللہ نہیں اسی لئے ہم قرآن کو جانے قرآن کو سمجھے قرآن کو پڑھے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تب ہی ہماری غفلت دور ہوگی اور تیسرا سبب اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے معمور کریں قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا على کل یحیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے میرے بھائیوں صبح شام کے اذکار آخر وقت کب ہم نے کیا دیکھیں آپ کب ہم نے فجر کے بعد اذکار کرتے ہوئے اشراق پر کا گھر کی طرف گئے ہم کب ہم نے مغرب سے پہلے مسجد میں آ کر ذکر اذکار کرتے ہوئے مغرب کے اذکار کرتے ہوئے آپ نے بیٹھا کب آپ نے سوتے ہوئے ذکر اذکار کیے کب آپ نے اٹھتے ہوئے ذکر اذکار کیے دنیا کی زندگی کے جب ہی مرحلہ ہے اس میں کب نے آپ نے اذکار کیے اس بات کا حساس کریں آپ آپ ذکر کریں اللہ کا اتنا ذکر کریں کہ اب غافل شمار نہ کیا جائیں ونہا منافقین کی مثال کیا ہے وہ اللہ کا بہت کم ذکرت کرتے ہیں اسی لئے جا کہیں بھی اللہ کا ذکر کا معاملہ آیا تو ہمیشہ کسرت کا ذکر آیا وزاکرین اللہ کثیرہ ہمیشہ کسرت کا معاملہ آیا اور وہیں منافق کی مثال کیا بتائے گئی کہ وہ اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں اسی لئے جب ہی بھی اللہ کا معاملہ ہو آپ ذکر کرتے رہے ہیں آپ اپنے آپ کو اتنا ذکر کر لیں کہ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالی کی یاد تازہ رہے اور یہ چیز آپ کو بار بار ریمائنڈر کے طور پر معلوم ہو کہ اللہ کا ذکر آپ کو کرنا ہے اور یہ چیزیں صرف ایک وقت پر نہیں آئے گی کہ آپ کو بار بار اس کی طرف بڑھنا ہے آپ جتنا ذکر اللہ تعالی کا کریں گے اتنا ہی اللہ تعالی آپ کو دے گا کیونکہ اللہ تعالی کا ایک اصول ہے جو بندہ نیکی کرے گا تو دوسری نیکی اس کے لئے آسان ہو جائے گی جو بندہ گناہ کرے گا تو اس کے لئے دوسرا گناہ بھی آسان ہو جائے گا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ گر آپ چاہتے ہیں کہ ذکر اور ذکار میں رہیں تو پہلا مرحلہ شاید آپ کے لئے مشکل ہو سکتا ہوگا پہلی سو مرتبہ استغفار کرنے کے لئے مشکل آپ کو ہو سکتی ہوگی پہلے سو شام کے ذکار کرنے کے لئے مشکل ہو سکتی لیکن یقین جانئے اگر آپ یہ کوشش کریں گے تو ضرور بضرور اللہ تعالی آپ کو توفیق دے گا آپ اس میں آگے چلے جائیں گے اور ایک علاج یہ ہے کہ انسان اپنی صحبتوں کو بہتر بنا لیں اپنی صحبتوں کو علماء کے ساتھ جھوڑ لیں علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں ان کے دروس میں بیٹھیں ان کے بعد نصیحت کو سنیں وہ لوگ جو اللہ تعالی کی یاد آپ کے دلوں میں اجاگر کرتے ہیں وہ لوگ جو آخرت کی یاد بہانی آپ کو کرتے ہیں وہ لوگ جو دنیا سے نکال کر آپ کو دین کی طرف لے جاتے ہیں ان کے ساتھ آپ رہیں ان کے ساتھ اپنا وقت گزاریں ان کی مجلسوں میں بیٹھیں ان کو سنیں آپ تاکہ اللہ کا ذکر آپ کو ہو جائے کہ آپ نہیں سروس صحابی کا ذکر نافقہ ہنزلا نافقہ ہنزلا ہنزلا اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں اور اس زمانے میں اپنے آپ کو منافق کہنا کتنا بڑا مرحلہ تھا تو کیا کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی میں آپ کی مجلسوں میں ہوتا ہوں میں جنت جہنم کو اپنی آنکھوں سے ریکھتا ہوں لیکن جیسے ہی میں اپنے گھر والوں پر چلا جاتا ہوں اپنے اہل و اہل میں چلا جاتا ہوں اپنی تجارتوں میں چلا جاتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں دین سے دور ہو چکا ہوں جب صحابی کا معاملہ یہ ہوگا تو سنیں ہمارا معاملہ کیا ہوگا اسی لئے اپنی صحبتوں کو اپنی زندگی میں کہے ایسے دوستوں بنا لیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آپ کو آ جائے جن کو دیکھ کر آخرت کا شوق آپ کے اندر پیدا ہو جائے جن کو دیکھ کر آپ کو بھی عادت کرنے کا شوق پیدا ہو جنہیں دیکھ کر آپ کو بھی اللہ سے در لگے جنہیں دیکھ کر اللہ سے محبت کا شوق آپ کو پیدا ہو ایسے دوست آپ کے ہونے چاہیے جن کو دیکھ کر آپ کو در لگے کہ میں گناہ کروں جن کو دیکھ کر آپ کو احساس ہو کہ مجھے ان سے زیادہ آگے نکی میں بڑھنا ہے ان کو دیکھ کر آپ کے اندر صدقہ خیرات کی تمنا پیدا ہو تو ایسے دوست آپ کے ہونے چاہیے اسی کے ساتھ ایک اہم چیز کہ انسان اپنی زندگی کو طویل تر نہ لے جائیں میرے بھائیوں ایک ایسا نسخہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو قفلت کو دور کر دے گا انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو زیادہ دور تک نہ دیکھیں اپنی زندگی کو دور تک نہ دیکھیں من صلات المکتوبہ الہ صلات المکتوبہ ایک فرض نماز سے دوسری فرض نماز تک دیکھیں بس کئی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اگر آپ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان احساس کر لیں گے تب آپ کو یہ خوف لائق ہوگا آپ کو یہ احساس ہوگا ورنہ اگر آپ کی زندگی اگلے پانچ دس سال بیس سال پچیس سال تک رہے گی تو اس میں سے کئی سال تو ایسی ہی غافل ہو جائیں گے اس کی بنیادی وجہ میں بتاتا ہوں انسان کو جتنی زندگی دی جاتی ہے اتنا ہی وہ غافل اپنے آپ کو بنا لیتا ہے مان لیجئے جس کو بھی اگر حرم کے اندر موقع میرے اللہ ہم سب کو پھر سے واپس لے جائے اگر جس کو بھی ایک گھنٹہ اگر حرم میں رہنے کا موقع مل جائے تو بتائیے کتنے سیکنڈ کتنے منٹس اس میں زائے ہوں گے آپ کے لیکن وہی ایک گھنٹہ اگر ایک دن میں بدل جائیں تو منٹس آپ کے گھنٹوں میں بدل جائیں گے زو زائے ہوں گے لیکن وہی ایک ہفتہ آپ کو موقع مل جائے تو آپ گھنٹوں کے بجائے دن ضائع ہونے لگیں گے لیکن وہیں آپ کو ایک مہینے کا موقع مل جائے تو دن کے بجائے ہفتے ضائع ہونے لگیں گے اگر وہیں ایک سال رہنے کا آپ کو موقع مل جائے تو ایک ہفتے کے بجائے اب مہینے ضائع ہونے لگیں گے وہیں آپ کو زندگی مل جائے تو ایک مہینے کے بجائے اب سال ہونے لگیں گے تو مطلب یہ ہوا کہ اب آپ یہ سوچیں کہ بس ایک نماز کا وقت میرے پاس باقی ہے ایک نماز پڑھ لو جب مجھے اتمنان ہو جائے تو پھر اگلی نماز کے بارے میں سوچوں گا صحابہ اکرام کا معاملہ کیا تھا فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَذِرِ الْمَسَعَ فَإِذَا أَمْسَحْتَ فَلَا تَنْتَذِرِ الْصَبَحَ جب صبح کرلو تو شام کا انتظار نہ کرو جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو کیونکہ اگر ہماری زندگی آج تیس سال چالیس سال پچاس سال کی ہو چکی ہے اگر آپ دیکھیں تو کتنی اوقات ہمارے ضائع ہو چکے ہیں لیکن آپ یہ نسخی کو اپنا لیں ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف دیکھ لیں تو یقین مانئے آپ کی زندگی ایک نماز کے اوقات کے دریمے سما جائے گی اور آپ چاہیں گے کہ اس وقت کو بہتر سے بہتر بنائیں اس وقت کو میں توبہ و استغفار میں لگاؤں کیونکہ انسان جو توبہ و استغفار کرتا ہے یقین مانئے نہ صرف آپ کی زندگی کے گناہ معاف ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اور آپ کی ساری زندگی جتنی بھی زندگی آپ نے گزاری ہے وہ ساری زندگی آپ کی نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گی اگر آپ توبہ و استغفار کا احتمام کریں گے وہ کب ممکن ہو سکتا ہے جب اپنی زندگی کو آپ محدود کر لیں آپ سننے کیوں فرمایا ایسا کہ اپنے آپ کی زندگی ایک مسافر کی طرح زندگی کا وقت صرف اگلی نماز تک ہے جب یہ کرلوں میں تو پھر اگلی نماز کا میں انتظار کروں گا ورنہ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا کہ ایک رمضان تو چلا گیا اگلے رمضان میں محنت کر لیں گے ایک عشر علیجہ تو چلا گیا عشر علیجہ میں اگلے ہی منطبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے بچائے اور ہماری زندگیوں میں اللہ کا احساس پیدا کرے اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم غفلت سے توبہ کر لیں اور احساس کر لیں آخرت کا اپنی زندگی کا اپنے عامال کا آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین نفعانی وآیاتی بذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملکم وروف ورحیم